موسیقی یہ آئینی عدالت کا معاملہ لٹکی گیا ہے یہ آئینی ترامیم کا معاملہ بھی لٹکا ہوا ہے اور اوپر سے سکسٹی تھری ایک کی تشریح کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا اس کے خلاف ریویو پٹیشن لگی لیکن آج اس پر بھی کچھ نہ ہوا رادر بلکہ جسٹس منیب صاحب کا بھی ایک خط آ گیا یعنی پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا پھر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائدیسہ صاحب نے خط لکھا اور آج جسٹس منیب اختر صاحب نے خط لکھیا اس لیے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ججز بھی سیاست کرتے ہیں میں اس پہ بھی بات کروں گا پھر بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہہ دیا کہ موجودہ عدالتی نظام دہشتگردوں کو سزا نہیں دے سکتا اور اس سے دہشتگردی پہ بھی پھر کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے بہت سارے فیکس اند فگر گزشتہ دنوں دی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بھی آئے تھے اور میڈیا میں بھی آئے تھے میں ضرور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا پھر اگر موجودہ عدالتی نظام یا انٹی ٹیررس کورٹس دہشتگردوں کو سزائیں نہیں دے سکتی تو پھر ملٹری کورٹس کا قیام کیوں سٹیک کیا ہوا ہے آلہ عدالت نے یا پھر ملٹری کورٹس کا قیام کیوں نہیں عمل میں آ سکتا آج انتہائی اہم مہمان ہمارے ساتھ ہیں راجہ کمر الاسلام صاحب نون لیگ کے رکنے قومی اسیمبلی بہت شکریہ آپ سٹوڈیو میں تشریف لے آئے جناب سید حسن مرزا صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما بہت شکریہ شاہ جی آپ نے ٹائم دیا اور جناب نئی مہدر پنجوثہ صاحب پیٹی آئی کے سینئر رہنما نامبر قانوندان وکیل بہت شکریہ پنجوثہ صاحب آپ نے وقت دیا راجہ صاحب آپ سٹوڈیو میں ہیں درہا آپ کو زہمت دیتے ہیں یہ جو خطوت کا طوالہ ہو رہا ہے پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا اور خط سامنے بھی آ گیا پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے خط جوابی خط لکھا وہ بھی سامنے آ گیا اور آج جسٹس منی بختر صاحب نے بھی خط لکھا یہ جو ایک تاثر ہے کہ عدلیہ میں تقسیم ہے دڑے بندی ہے یا بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں سیاست ہے یہ تو خود ججل پھر ثابت کر رہے ہیں دیکھیں یہ تو نتائج اور اواقب جو ہوتے ہیں وہ ثابت کرتے ہیں لیکن مجھے تو بی ان در لائٹر سائیڈ وہ اپنی اوائل نوجوانی کے وہ مشہور گانا یاد آ رہا ہے بچے ٹھئی ذرا سائیان جی کے نام لکھ دو کبھی ہے لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ادار اور رنگ کے فضانے من گئے پھر کبوتروں کو بھی مخاطب کیا جاتا تھا کہ پچامی میں کبوترا تو آج واقعی حال دل یعنی وہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی آگے زمانے کی لیکن حال دل لکھنے کے لیے یہ ثابت ہو گیا کہ چٹھی ہی آج بھی سب سے بڑا مؤثر ذریع ہے لیکن سوال یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ جب اس قسم کے ایک ٹائم آیا تھا جب کسی ایک مشہور ٹویٹ آیا تھا آپ کو یاد ہوگا ایک ہمارے مسلم لکھ تو اس وقت مقالمہ یہ تھا کہ جو اداریں ہیں وہ ٹویٹ کی زبان میں بات نہیں کرتے تو اگر اسی مقالمے کو آگے بڑھایا جائے تو میرا حال ہے جو سپیریر جوڈیشری کے جیجز ہیں انہیں یہ خطوط لکھنا اور وہ بھی اوپن خطوط لکھنا اور اس قسم کا خط لکھنا کہ جو خط جو مکتوب علیہ ہے اس تک پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے اور مطلقہ سیاسی حلکوں تک پہنچ جائے یہ بات قابل افسوس ہے اور پاکستان کی عدالتی جو تاریخ ہے اس نے یہ دن بھی آئے دیکھنا تھا پنجوتہ صاحب جسٹس منیب اختر صاحب کا خط آیا آپ چونکہ وکیل ہیں درہم میں آپ کی رائے لیتا ہوں یہ جد سائبان بقول بلاول بھٹو ذرداری صاحب اگر سیاست نہ کریں یہ توجہ رکھیں اپنے کام پہ ساٹھ ہزار پینڈینسی نہ ہو پھر لوگ جو عام لوگ انصاف کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں وہ بھی بچ جائیں آپ کی پارٹی آپ کیسے دیکھتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے اندر فستائیت ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قاضی فائصہ صاحب کے بارے میں ضرور میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ خان صاحب اس حوالے سے بڑا کنسر ہے کہ قاضی فائصہ صاحب نے اپنے دورے اقتدار کے اندر مکمل طور پر جتنی نائنس ایک ڈیسیئن ہمیں بتا دیں کہ ایک ڈیسیئن دے آج آپ دیکھ لیں کہ ہائی کورٹ کے چھیں ججز جنہوں نے لیٹر لکھا اور وہ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف کے کسی طریقے سے سپریم کورٹ ہمیں انصاف دے دے اپنے ساتھی ججز کو انصاف ملتے ہیں انہیں نہیں مل رہا اس ملک کی عوام کو نہیں مل رہا اور پھر ایسے بینچ تشکیل کرنے کے لیے ایسے آڈینس رات و راست لگائے گئے ہیں کہ اپنی مرضی سے بینچ بنایا جائیں آج ساتھی کولیگ جو ہیں سینئر ججز جو ہیں منیب صاحب یا وہ منصور صاحب وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس کے اندر جو ہے پہلے ہمیں وضاعت دیں کیا ایسا کیا 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 ہمارے اندر کوئی قابلیت میں کمی تھی کیا ہمیں ہماری نائلیت کیا ہمارے چیف جسٹس صاحب نے جب خط لکھا انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں لیکن میں بارال آپ کے خط کا جواب دے رہا ہوں بلکل جی بلکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں لیکن بات یہ نا کہ جواب بھی دینا چاہیے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے واضح طور پر اپنا جو ہے وہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ کس حد تک ملک کے اندر فستائیت ہے اب آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف ہماری سیٹیں کم کرانے کے لیے سماعتیں فکس ہو رہی ہیں ایک قرم کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ جس میں جو ہے وہ ایک ہمارا علائیس ہے ایک جماعت کے ساتھ تو اسی طرح سے ان کی لامہ ناصر صاحب کی جو جماعت ہے ان کی ایک سیٹ کو بھی اب چھینے کی کوشش کی جا رہی ہے بیسیکلی آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اگر کوئی اعزادارہ کام کر رہے ہیں تو کسی پارٹی کا نہیں بننا چاہیے بلکہ ایک آپ کا کام ہے منصف کے طور پر انصاف دینا لیکن یہاں پر نہ انصاف کیے جا رہا ہے نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی آئین ہے اور جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں سے انصاف پہلے گا وہ بھی دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے یہ لہور والا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے ازادوں عدلی ازادوں ہم اس کے ساتھ ازارے یہ تھی کر لیں لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ فستائیت سروج پہ ہے کہ آگے سے شیلنگ بھی برسائی جاتی ہے گولییں بھی چلائی جاتی ہیں لاتی چارج بھی کیا جاتا ہے خواتین ہو بچیوں بزرگوں کوئی لحاظ چلیں وہ اتجاج کے حوالے سے تو میں نے یہ بھی سنا ہے آج خبریں بلکہ چلتی رہی ذرائع سے کہ کچھ حکومت اور بھی کیسز بنا رہی ہے تو رکیے گا شاہ صاحب میں اسی نکتے پہ آپ کی رائے بھی لینا چاہ رہا ہوں بلاول بٹو زرداری صاحب وہ کھل کے بات کر رہے ہیں اور جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے مثلا آج اگر جسٹس منید بختر صاحب تفصیلات مانگ رہے ہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ جسٹس اجاز الحسن کیوں ریزائن دے کے چلے گئے وہ کیا مسائل تھے لیکن اس معاملے پہ یہ خطوط کا تبادلہ ہو رہا ہے اور یہ کوئی دوستانہ خطوط بھی نہیں ہے کھلے عام تنقید بھی کی جا رہی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو بہت شکریہ جی میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ ہمیشہ قابل ادرام ہونی چاہیے اس کا ادرام کرنا چاہیے اور عدلیہ کے فیصلوں کا بھی ادرام کرنا چاہیے اور عدلیہ کو بھی اپنا میار پر قرار رکھنے کے لیے انہیں بولنے کی یا خط لکھنے کی میں نہیں سمجھتا کوئی ضرورت ہے ان کے فیصلے کھولتے ہیں وہ اپنے فیصلوں سے ثابت کریں کہ وہ جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں اور جسٹس چاہتے ہیں اس پول کے اندر لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ عدلیہ نظریہ ضرورت کے تحت بھی فیصلے دیتی رہی عدلیہ سے جو چیز نہیں بھی پریے کی جاتی عدلیہ اس پہ بھی ریلیف دیتی ہے اور پھر ہم نے عدلیہ کا وہ زمانہ بھی دیکھا جب ساکب نصار جیسے جج ساتھ تھے جن کی باڈی لینگویج بھی اگر لوگ دیکھیں تو وہ اس سے بھی نہیں محسوس ہوتا تھا کہ وہ بطور چیز سے سیکٹ کر رہے ہیں وہ تو خیر نعرے لگانے والے تھے نا وہ تو لیکن یہ جو پنجوتھا صاحب فرما رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بغیر مانگے ریلیف مل رہا ہے آپ یقینا یہ مخصوص نشستوں والے فیصلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں پنجوتھا صاحب کہتے ہیں کہ فستائیت ہے عدلیہ کی طرف سے ایک میرے جیسا عام آدمی پھر کیا انفر کرے کیا نتیجہ نکالے دیکھیں یہی تو میں گزارش کر رہا جوتھا صاحب ہمارے لیے بڑے قابل اترام ہیں ان کی رائے ہیں وہ سرانکوں پہ ہیں گزارش کرنے کا مقصد ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو آج بھی یہ کہہ رہی ہے کہ عام آدمی کو انصاف دینے کے لیے ہمیں آئینی عدالت کا قیام ضروری ہے ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم وکٹم ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہمارے شہید قائد کو انصاف ادھورہ انصاف میں تالیس سال کے بعد ملا آج بھی تو وہ ہمیں مکمل انصاف نہیں ملا بی بی شہید کے مقدمات آپ دیکھ لیں ان میں تاخیر کا شکار ہیں تو اسی طرح ساری قوم جو ہے وہ کیوں ایک عائنی عدالت کا اگر قیام ہو جائے اور وہ ساروں کی کیسز جو ہیں وہ میرٹ پہ اور اپنے نمبر پہ سنے جائیں تو یہ پرنینسی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن اس پہ اعتراض ہوتا ہے جی کہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے اب پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ٹائمنگ کی بھی پرواہ کیے بغیر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اپنی پارس جب دی تو اس طرح ان کو ایک پاورفل پریزیڈنٹ تھے لیکن انہوں نے وہ پارس پارلیمان کو دی اور پارلیمان کو مضبوط کیا برحال آپ آئینی عدالت کی بات کر رہے ہیں ادھر رکیے گا میں اسی آئینی عدالت پہ ہی بات کرنا چاہ رہا ہوں ترامیم کا جو پیکج آنا ہے اور خاص طور پر اب جو سکسٹی تری اے لگا ہے آج تو بینچ پر بھی اعتراض کر دیا گیا ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین آئینی ترامیم کے حوالے سے اب یہ سکسٹی تری ایک ہی جو تشریح ہوئی فیصلہ آیا تھا پھر کہا گیا کہ ری رائٹنگ آف دا کانچوشن ہے شاہ صاحب آپ تو اس وقت بھی پنجاب اسیملی کے میمبر تھے جب آپ کے پچیس کولیگز ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوا ڈی سیٹ ہو گئے اب اس کا ریویو لگا ہے آج کچھ زیادہ پیشرف نہیں ہوئی بینچ پے پی ٹی آئی کی طرف سے بیریسٹر سینیٹر سید علی زفر صاحب نے اعتراض کر دیا کیا واقعی سکسٹی تری اے کا فیصلہ جو بھی آئے وہ بھی آئینی ترامیم سے جڑا ہوا ہے یہ اس کو جڑا جا رہا ہے کیوں دیکھیں قانون بنانا جو ہے وہ پارلیمان کا کام آپ حوالہ دینے ہیں جو پنجاب اسیملی کے اندر جو ہوا کہ آپ جو جرم کریں گے وہ بھی انڈو ہوگا اور آپ کو اس کی سزا بھی ملے گی قانون بنانا تو پارلیمان کا کام ہے نا آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے آپ ری رائٹ کر رہے ہیں تو جو غلط ہوا ہے وہ غلط ہے آج بھی ہم کہتے ہیں کہ عدالتوں کا اعترام اپنی جگہ پہ لیکن عدالتیں جو ہیں وہ آئین سے اٹھ کے فیصلے کیسے کر سکتی ہیں انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں اور وہ پارلیمان نے بنانا ہے اگر سارے تمام اپنا اپنا کام کریں تو میرا خیال ہے بہتری آ سکتی ہے نہیں لیکن یہ سکسٹی تھری پہ آپ نے خود بھی کہا کہ عدالت کا کام تشریح کرنا ہے تو عدالت نے تشریح کی تھی وہ کسی پارٹی کی فیور میں چلی گئی کسی کی فیور میں نہیں گئی فیصلے تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں گول مول سا فیصلہ تو نہیں دیا جا سکتا وہ فیور میں کی تھی وہ فیصلہ فیصلہ نہیں تھا وہ کون سا فیصلہ تھا جس کو آپ فیصلہ کہہ رہے ہیں اب جب اس طرح کی تشریح ہوگی تو پھر جیسے پنجوتہ صاحب کہہ رہے ہیں پھر بالکل عدلیہ پہ اعتماد نہیں رہے گا لوگوں کا پھر اس قسم کے نتائج ہی آئیں گے پھر لوگ بات بھی کریں گے انگلیاں بھی اٹھیں گی یہی تو مسئلہ ہے نا کہ پچھلے فیصلے پہ آپ اس پہ اتراز کرتے ہیں ابھی کے فیصلوں پہ جیسے پنجوتہ صاحب کہہ رہے ہیں ان کو اتراز آتے ہیں فیصلے تو ہونے ہیں نا پھر نہیں فیصلے ہمیں فیصلوں سے کوئی نہیں ہم نے تو شہید کا اعترف کارلی پھٹو کا بھی فیصلہ مانا تھا اور اب جو لیشنی کے پاس ٹائم تھا کہ وہ اس فیصلے کو یا وہ جو دھبا عدلیہ کے ماتھے پہ لگا ہوا ہے اس کو وہ دھو سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا اب جب عدلیہ کو موقع بھی دیتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی اتجاج نہیں کیا ہم نے تو وہ حفظات کے ساتھ وہ فیصلہ بھی مانا اور انہی کے پاس کہے کہ اس کو دوبارہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو مانتے ہیں کہ یہ عدلتی قتل ہے مانتے ہیں کہ یہ ظلم ہوا آپ کے ساتھ انصاف اور قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے انفیر ٹرائل کا ورڈ یوز کیا کہ انفیر ٹرائل ہوا ہے وہ تو پھر وہ سزا جو ایکسی کیوٹ ہوئے وہ اس کو تو انڈو کر دے کہتے ہیں وہ یہ بڑا سوال آپ نے بڑا سوال چھوڑ دیا راجہ صاحب کمرال اسلام صاحب تشریح غلط ہوئی یہ آپ لوگ سب لوگ کہتے ہیں سکسٹی تھری اے کی لیکن اس فیصلے کے بینیفیشری بھی تھے وہ آج بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں لیکن ابھی جب یہ ریویو آیا ہے عدالتیں ریویو سنا کرتی ہیں سکسٹی تھری اے کا ریویو پٹ ہوا آج بھی اس کی مخالفت ہو رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ راستہ دیا جائے گا ٹرن کوٹس کو لوٹوں کو کہ وہ پارٹیاں چینج کر لیں پارٹی جس کے ٹکٹ پہ جیت کے آئے ہیں وہ دوسری پارٹی کو بھوٹ دیں کیا یہی انٹینشن ہے پھر لیکن ٹرن کوٹس کو بالکل جو ہے وہ موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ اپنا کوٹ بدلیں لیکن ساتھ ان کو انڈیپنڈنٹ رائے دینے کا حق تو ممبر کو ہے نا اگر وہ ممبر بندہ ہوا ہے ٹھیک ہے تین چار نکتے پارلیمان نے تیہ کر دیے تھے ہمیشہ کے لیے جس میں عدم اعتماد تھا اعتماد کا ووٹ تھا اور اپنا بجٹ کا تھا منٹری بل تھا یا کونسٹیوشنل امینڈمنٹ تھی جہاں پر پارٹی کی فلور کروسنگ کی چار چار چیزیں لاغو ہوتی تھی باقی چیزوں پہ تو انڈیپنڈنٹ بیو اب یہ تو نہیں کہ جو بندہ ووٹ لے کے گیا ہے وہ وہاں پہ کوئی غلام ہے پارٹی کے سربراہ کا اور وہ ایک کسی کی وم پہ چلے گا کہ ایک انگلی اٹھائے گی تو یہ بھی جمہوریت کی روح کے خلاف ہے ایک بات دوسری یہ جو ابھی فیصلوں پہ اعتراض کی بات آ رہی ہے تو یہ بتائیں کہ ان کو کس فیصلے پہ اعتراض ہے کیا ان زمانتوں پہ اعتراض ہے جو درجنوں کے حساب سے تھوک کے حساب سے ہوئیں کیا ان بریتیوں پہ اعتراض ہے کہ جو ہوا تو دونوں دونوں حوالوں سے ہر وقت اعتراض تو ہمیں رہا ہے اس وقت بھی رہا ترنسٹے کے حوالے سے اور آج بھی ہوا کہ جب وہ چیز مانگی نہیں گی جیسے ابھی ذکر ہوا اور وہ دے دی گئی جو اعتراض ان کی طرف سے ابھی مجھے سمجھا ہے یا پہلے بھی کہتے رہتے ہیں کہ جی ہمارے لوگ پکڑے رہتے ہیں ان کو ریلیف نہیں ملتا نو مئی والے لوگ ابھی تک پکڑے ہوئے ہیں ان کو ریلیف نہیں ملتا بہت سارے شکایات ہیں ان کو لیکن نو مئی کی ایوریج نکال لیں آپ ہمارے ادوار کی زمانت کی ایوریج ٹائم نکال لیں میں خود آٹھ نو مہینے بھگت کے آیا ہوں تین مہینے تک بینچ میں بیل اپلیکیشن لگی نہیں تھی لگتی تھی اور بینچ چینج ہو جاتا تھا تو اس کی ایوریج نکال کے دیکھ لیں تو یہ ہو جائے گا لیکن جو آج کا اعتراض ہے وہ دیکھیں اگر تین افراد کی تین ججز کی تین پارلیمنٹری میمبرز کی کسی کی بھی تین کی کمیٹی ہے تو کہیں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ تینوں بیٹھیں گے اور ان میں سے اگر کوئی نہیں بیٹھے گا تو وہ اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا تین کا مطلب یہ ہوتا ہے تاک نمبر کا کہ اس میں سے دو کا جو فیصلہ ہوگا وہ اسے قبول کیا جائے تو تین لوگوں نہیں جسٹس منیب اختر صاحب نے تو اپنے خط میں یہ بھی لکھ دیا کہ میری ابسنس کو یہ نیا سمجھا جائے کہ میں بیٹھنا نہیں چاہ رہا انہوں نے تو وضاحت کر دی اپنی پوزیشن کلیر کر دی نہیں میں اس اعتراض پر بات کر رہا ہوں جو آج موو ہوا ریگارڈنگ اس کمیٹی کے جو بینچ بناتی ہے ایک وہ اعتراض اور دوسرا اعتراض جو ہے وہ جائے صاحب کا میرا خیال ہے کہ جب بینچز بن جائیں اور وہ ایک پروسیجر کے تحت بنیں اور اس پروسیجر کے تحت بنیں جس کو پارلیمان نے پاس کی ہے تو پھر لوگوں کا مفاد ہے اور اس ملک میں جو غیر یقینی اور دیگر معاملات ہیں وہ یہ تقاضہ کرتے ہیں کہ کسی جج کو انفرادی طور پر کسی ٹائم بھی یہ اس کی مرضی ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے انہیں وسیط اور مفاد کو بھی دیکھنا چاہیے قوم کے خزانے کو بھی دیکھنا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ایک پارلیمنٹ کا ممبر جو ہے وہ غالباً ایک لاکھ سی ستاسی ہزار تنخواہ لے رہے تو دوسری طرف جو ججز ہیں میں سکسٹی تھری اے کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں کہ آپ تو خود قانون دان ہیں کہ ڈبل جیپرڈی نہیں لگا کرتی کہ ایک تو ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوا اور ڈی سیٹ بھی ہو گئے یہی پریسائزلی کیس ہے اب اس کی تشریح کا ریویو ہے اس پہ پھر آپ کی پارٹی کیوں اتراز کر رہی ہے وہ تو سب کے لیے ہو سکتا ہے یہ آج ریویو کر رہے ہیں کل ہو سکتا ہے آپ کی گورنمنٹ ہے آپ اس کو ساتھ چلیں دیکھیں معاملہ سمجھیں کہ فراج صاحب یہ ہے معاملہ کیا معاملہ یہ ہے کہ سپریم ووٹ نے پانچ رکھنی بینچ نے فیصلہ دیا جس کے مطابق یہ ہوا کہ اگر توی بندہ ووٹ اپنی پارلیمانی پارٹی کی حضایت کے برعکس جاتا ہے ووٹ کاؤس ہوتا ہے تو اس کا کیا ووٹ کاؤس کیا جائے گا کیونکہ ڈسکوالیفکیشن کی حد تک تو تھا تو جو وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دی انہوں نے کہا کہ اس کا ووٹ کاؤس نہیں ہوگا اس کا مقصد تھا کہ جو ایک منڈیاں لگائی جاتی ہیں جو ہاس بیٹریڈنگ کی جاتی ہے جو لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں اس سلسلے کو بند کیا جائے کہ یہ سارا سلسلہ بند ہو چاہے اس میں آگواہ کری ہو چاہے پریشر ہو چاہے ڈراکے ہو یا پیسے دیکھے ہو بیسیکلی اس چیز کو روکنا مقصد تھا لیکن معاملہ کیا ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر سماعت ہے اور قاضی فائزہ صاحب اب آپ دیکھیں مرید صاحب نے جا کر کھا کہ مجھے پہلے میں نے جو سوالات رکھے تھے ان کا جوابات دے دیں لیکن انہوں نے فیصلہ جو چارجز نہیں جاری کیا اس کے اندر کو کہہ رہے ہیں کہ کل معاملہ دوبارہ یہ گیانہ بجے لگا جائے گا کیونکہ مرید صاحب ان سے ایک دفعہ معاملہ دوبارہ ان کے سامنے رکھا جائے گا اور اگر وہ جو ایک اوپر بینچ کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے بیٹھنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہتے ہیں تو ہم ان کی جگہوں کے اوپر جو کمیٹی ہے بنائی کی ہے وہ دوبارہ ایک بینچ کانسٹیٹوٹ کرے گی یعنی مقصد کیا ہے کہ ایک دھو سے ایک جبر سے اپنی مرضی سے ایک ایسا آرڈینس لے کر آئے اور اس آرڈینس کا لانے کا مقصد یہی تھا کہ قاضی فائزہ صاحب کو اتکار دیے جائے کہ اپنے لائک مائنڈ جج جو ہیں وہ اپنی کمیٹی کے اندر شامل کریں یہ جو آرڈینس کی آپ بات کر رہے ہیں یا اوورال جو ترامیم کی بات ہے شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ پارلیمان کا اختیار ہے قانون بنانا پارلیمان کا اختیار ہے آئین میں ترمیم کرنا اور آرڈینس آپ کی حکومت میں بھی تو آتے رہے وہ بھی تو آئین کا حصہ ہی ہے نا آرڈینس نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آرڈینس کبھی بھی ایسے نہیں آئے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک پریکٹس اینڈ پروجیلر ایکٹ کو بنے ہوئے ایک سال ہوا ہے اور اس کے اندر اگر آپ نے اس وقت یہ سارا عمل کیا اس کے بعد ایک سال کے اندر ہی آپ نے دوبارہ اس کے اندر ایک آرڈینس لے کر آئے میں پھر گزارش کروں گا کہ آرڈینس لانا کوئی ٹائم بارڈ تو ہے نہیں کہ سال پہلے قانون بنے تو آپ امنٹ نہیں کر سکتے ایسی آئین میں تو کوئی قدغن نہیں ہے دیکھیں یہی قاضی فائزہ صاحب تھے جو ہمیشہ آرڈینس جس طرح سے لایا گیا ہے اس طرح کی آرڈینس کی ہمیشہ انہوں نے مقارفت کی انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن آج قاضی فائزہ صاحب خود کیونکہ بینیفیشری بنے جا رہے ہیں دوسرے لیے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی معاملہ جو بھی ہے رکھا جائے اب اس کے اندر بدنیتی کیا ہے اس کے اندر بدنیتی یہ ہے کہ ٹائم آپ نے دیکھنا ہے کہ کس وقت یہ کیا جا رہا ہے جہاں پر ہمارے آٹھ فروری کے ٹاکی کی درخواست ہے وہ نہیں لگائی جا رہی نو مہین کا کیس نہیں لگائی جا رہا ہے فرنمنٹل آئیٹس کی بولیشن ہو رہی ہیں وہ کیس نہیں لگائی جا رہا ہے دوسری طرف قاضی صاحب کے ساتھ ایسے جلج بٹھانے کے اختیار دے دیا گیا ہے کہ قاضی صاحب اور دو وہ اپنے یعنی کہ ان کے ساتھی ہو جائیں گے اور اپنی مرضی کیوں گے کہ یہ اس کیس کو لگانا ہے یہ بیچ بنانا ہے اس کے اندر یہ ججز ہوں گے سارا اختیار اس آرڈنس کے ذریعے قاضی صاحب کو دیا چلے چلے آپ نے آپ نے وضاحت کر دی مجھے اجازت دیں ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے دہشت گردی اس ملک میں پھر سار اٹھا چکی ہے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کوئٹہ میں بڑی اہم باتیں کی میں ضرور اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں سید حسن مرتضی صاحب صورتحال پاکستان میں پھر خطرناک ہے دہشت گردی سار اٹھا چکی ہے یہ فتنہ الخوارہ جو بی اہلے ہوں یا دیگر انتہا پسند تنظیمیں ہوں وہ مسلسل حملے کر رہی ہیں سیویلین پر مزدوروں کو مار دیا جاتا ہے وہ سیکیورٹی فورسز پر مار دیا جاتا ہے شاہتیں ہو رہی ہیں اب عدالتی نظام میں جس لیکونہ کی بات کر گئے بلاول بھٹو زرداری یا سکم کی بات کر گئے کہ موجودہ جو عدالتی نظام ہے وہ دہشت گردوں کو صدا نہیں دے سکتا دہشت گردی پھر کیسے ختم ہوگی خود بلاول بھٹو زرداری نے اتنا بڑا سوال اٹھا دیا تو کیا پھر ملٹری کوٹس اس کا سوال ہے کہ نہ ججز کو خوف ہوگا نہ دہشت گرد اس طرح دمکیاں دیں گے نہ ڈیلے عدالتی نظام میں خامیوں کی وجہ سے تاخیر ہوگی کیا دیکھتے ہیں پھر آپ آپ کی پارٹی کی طرف سے پھر ہے کیا سامنے دیکھیں ہم قطن نہیں یہ کہتے کہ پوجی عدالتیں ہوں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عدالتی نظام اتنا مضبوط ہو اس کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ وہ کیسے سن سکیں اب کتنے ہی دہشت گرد پکڑے گئے ان کو جب سزائیں ہوئیں اور پھر اپیلوں میں گئے اور وہ کافی سارے ایک بھاری تعداد ان میں بری ہوئی پھر پچھلی حکومت میں کافی سارے لوگوں کو چھوڑا بھی گیا اور پھر ہماری ایک حکومت نے بورڈر پار مدد بھی تلق کی اور انہیں کہا کہ یہاں آؤ اور ہمارے مسائل حل کرو جب اس قسم کا مہور ہوگا تو پھر دہشت گردی کیوں نہیں پنپے گی جب آپ دہشت گردوں کی زبان بولنا شروع کر دوگے جب آپ ان کے سپوکس پرسن بن جاؤگے تو پھر دہشت گردی کیسے نہیں پڑے گی نہیں پولٹیکس سے ہٹ کے ابھی حل کیا ہے کیونکہ ملٹری کوٹ بنی تھی پھر وہ جسٹس بندیال کے زمانے میں ان کے خلاف سٹے دیے دیا گیا ملٹری کوٹ ابھی تک وہ سٹے ویکیٹ نہیں ہوا تو یہ ایک حل تو ہے پہلے بھی تین سال کے لیے آئین میں ترمیم کر کے سنسٹ کلوز لگائی گئی تھی ابھی پھر کیا مسئلہ ہے ابھی کیوں نہیں بن سکتی سر دیکھیں ملٹری کوٹ جو ہے یہ کسی بھی پرامل معاشرے میں یا کسی بھی اس کو بہتر نہیں سمجھا جاتا یہ بہتر نہیں ہے لیکن جب ہمارا عدالتی نظام جو ہے اس طرح ہو گیا ہے کہ جو آپ کے سامنے ہیں جس طرح سے خطوط لکھے جا رہے ہیں اور جس طرح سے پچھلے ہمارے جج فاضل باعزت کے محترم جج سہبان نے کیا جیسے بندیال صاحب جس طرح ہو چلاتے رہے عدالتے تو پھر یہی اثرات ہونے ہیں آپ یہ ٹھیک ہوتے ہوتے ہوں گے آپ چیزوں کو خراب کرنا چاہیں تو بہت بڑی آسانی سی ہو جاتی ہیں لیکن ان کو جب ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے پھر تنقید کا سامنا بھی ہوتا ہے پھر آپ کے لیے مشکلات بھی ہوتی ہیں تو یہ ہے ہم ان کی سزا بگت رہے ہیں چلے چلے پوائنٹ ٹیکن پنجوتھا صاحب یہی سوال آپ سے دہشتگردی سر پکڑ چکی ہے اور وہ جو ملٹری کوٹس کا معاملہ تھا وہ سٹے پہ پڑا ہوا ہے اب میرے پاس کچھ سٹیڈیسٹیکس بھی ہیں اس وقت چھے سو پانچ دہشتگردوں دہشتگردی کے مقدمات زیرہ التباہ ہیں کیپی میں یعنی جہاں آپ کی حکومت ہے ایک سو پچانوے ہیں پلشتان میں دو سو آٹھ ہیں وہاں کیسز چلتے نہیں ہیں تو اگر ملٹری کوٹس بن جائیں کام از کام یہ کیس تو ڈسپوز ہوں فیصلے تو آئیں سزا تو ملے دہشتگردوں کو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پر معاملہ کیا ہے یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوٹس موجود ہوتی ہیں آلریڈی موجود ہوتی ہیں آپ کے پاس 302 کے لیے مقدمہ چلانے کے لیے یا 300 چوبی 300 سنتی یا کوئی بھی مقدمہ چلانے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ عدالتیں موجود ہیں اور اسی طرح سے سیول میٹرز آپ کے ہیں وہ عدالتیں موجود ہیں آپ کا ایفائیہ کا معاملہ ہے نیب کا معاملہ ہے سپیشل کوٹس بیٹھتی ہیں تو جب آپ کے پاس ایک جو ہے فارم موجود ہے تو کسی صورت جو ہے ان کا ملٹری ٹائل جو ہے کسی طرح سے بھی کسی بھی شخص کا اس طرح سے کرنا اور سیاسی کارکونوں کا خاص طور پر جو پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر ایک ڈھون کر کے اور 88 لوگوں کو رکھا ہوئے وہ بلکل نہ اس کی آئین اجازت دیتا ہے نہ کوئی اقلاقیات ہے نہ کوئی قانون اس کو انڈورز کرتا ہے قاضی فائزہ صاحب بھی خود ہی اس حوالے سے کہا جو کہ ہیں کہ آئینی طرح امین کے بعد بھی ملٹری ٹائل نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ ہے کہ ایک ادارہ جو خود ہی اس کے اندر یہ کہہ لیں کہ کمپلینٹ ہے اور خود ہی وہ کہے کہ میں فیصلہ دینا چاہتا ہوں یا دوں گا تو وہ کسی صورت بھی انصاف نہیں ہو سکتا پولیس ہی ہے پولیس ایک مقدمہ بناتی ہے کسی کی ایک ہم نے وردی پھاڑی ہے تو اگر پولیس ہی حالانکہ جھوٹے مقدمہ آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹے مقدمے ہر روز ہڑ رہے ہیں ہر روز بریت ہو رہی ہے اور پولیس ہی کہے کہ ہم جج بن کر بیٹھ جائیں تو وہ کسی صورت مانگ کریں اس میں ایک اور پوائنٹ بھی سننیں مثلا مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ آپ کے پارلیس چل رہے ہیں باتچیت چل رہی ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے ہماری پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی مولانا صاحب تو اس فیور میں ہے کہ سنسیٹ کلوز لگا دیں ایک دو سال کی کہ ملٹری کوٹس قائم ہو جائیں دہشت گردی کا صفایہ کریں لیکن وہ ایک دو سال کے بعد چونکہ آئین میں لکھا ہوگا سنسیٹ کلوز تو آپ جب ترامیم مولانا صاحب کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اس تجویز سے بھی تو آپ پھر اتفاق کرتے ہوں گے کیا کہتے ہیں آپ کے لوگ نہیں دیکھیں انہوں نے کوئی ہمارے سامنے یہ موقع نہیں رکھا کیونکہ میری آج بھی سلمان قرم رائے صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی دیگر لوگوں سے بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ مختلف چیزیں چلائی جا رہی ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے مسابدہ تیار کر رہی ہے تو انہوں نے بالکل کہا کہ ہم کوئی مسابدہ نہیں تیار کرے دوسروں نے بتایا کہ مولانا صاحب نے تو بڑی کھل کے جو ہے سٹیٹمنٹ جنہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فارم سنتالیس کی جو ایلیٹل گورمٹ ہے جن کے پاس منڈیٹ ہی نہیں ہے اس کے پاس اختیار ہی نہیں کرنے کا اس کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کروائے جائے اور جو عوامی نمائدہ حکومت ہے وہ آئے اور وہ اگر کوئی رکھتی بھی ہے کسی حد تک چلے چلے گوٹ یور پوائنٹ ویسے تو مولانا صاحب اسیمبلی میں کہا چکے ہیں کہ فارٹی فائیو کی ہو یا فارٹی سیون کی اسی حکومت کے ساتھ معاملات کرنے ہیں ادھر رکیے گا پلیز جی راج صاحب یہ ملٹری کوٹس کا مسئلہ ان آئینی طرح میم میں یہ بھی کہیں نہ کہیں تو ہے پھر سٹے پڑا ہوا ہے سپریم کوٹ کے پاس وہ سٹے کیوں نہیں آپ کی حکومت ویکیٹ کرا سکی کیا وہاں سے پرابلم ہیں یا آپ لوگ کوئی اور کسی راستے سے اس عمل کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں کہ بے شک مولانا صاحب کی تجویز کے مطابق سن سیٹ کلاز لگ جائے لیکن یہ تو نہ ہوں کہ چھے سو پانچ مقدمات پڑے ہیں وہ پینڈنگ ہیں کہیں وہ ایٹی سی پوری نہیں ہے کہیں عدالتیں پوری نہیں ہیں خیبر پختون خور بلوچستان میں تو سب سے زیادہ کیسے ہیں اور وہیں دہشتگردی سب سے زیادہ ہے دیکھیں اسی چیز کا تو ہم رونا رو رہے ہیں صرف ہم نہیں رو رہے اس وقت پورا صبح کے پی کے بلوچستان ایون پنجاب کے کچھ علاقوں میں تو یہ رونا اسی حوالے سے رویا جا رہا ہے کہ یہ صرف یہ والے مقدمات نہیں پڑے ہوئے اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں کھربو روپے کے معاملات جن کا تعلق سرکاری خزانہ سے ہے وہ سٹے میں پڑے ہوئے ہیں اور کسی کو وقت نہیں مل رہا کہ وہ ان مقدمات کو دیکھے اور صرف سٹے کی بات نہیں ہے ملٹری کورٹس کے اس سٹے کی جس کا آپ نے ذکر کیا اس کے علاوہ بہت سے ایسے آپ دیکھیں کہ ملٹری کورٹس کے فیصلے جن کا تعلق پیور یونی فارم پیپل سے تھا جن کا تعلق فوج کے اندرونی سسٹم سے تھا ان کے فیصلے بھی بہت سے ایسے ہوئے جہاں پر انہیں ریلیف دیا گیا اور جو کہ انسانی حقوق کے علم بردار اس وقت ممالک کے نام نے آتھ جہاں پر کہ ہیومن رائٹس وہاں پہ بھی چاہے وہ گوانٹر نامہ بے میں جا کے یا چاہے کسی جگہ پہ جا کے تو وہ کچھ نہ کچھ طریقہ آئینی طور پر اختیار ضرور کرتے ہیں جہاں پر وہ اس ملک اپنے ملک کی سلامتی کو جو ہے وہ بروے کار لا سکیں اور اسے آپ ہولڈ کر سکیں لہٰذا چاہے وہ سنسیٹ کلوز ہو چاہے وہ کوئی اور ایسی ٹائم لیمٹ کلوز ہو لیکن وہ آج کی ضرورت ہے آپ دیکھیں کہ اس وقت کون سا جج ہے چاہے وہ سپریم کورٹ سے لے کر آپ باتہ تدلیہ میں دیکھ لیں جو اپنی جان کی اور اپنے بچوں کی جان کی سلامتی کی قیمت پہ جو ہے وہ دہشتگردی کے خلاف فیصلے دے سکے گا یا ججز کو آپ چھوڑ دیں کون سا گواہ ہے جو وہ ایویڈنس مطلوبہ فراہم کر سکے گا اس قدر جو خوفناک حالات ہوں گے تو اس کے لیے کوئی سپیشل جو ہے انیشیٹیو کوئی سپیشل لانا پڑے گا چاہے وارزی طور پر لایا جائے اور اس کو محدود کر دیا جائے کسی مخصوص مدت کے ساتھ اور اس کے بعد وہ ملٹری کوٹس ہوں وہ سپیشل کوٹس ہوں وہ کچھ بھی ہو لیکن ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں یہ بہت ضروری ہے ورنہ شاید اس افریب پہ ہم کابو نہیں پاسکیں گے بہت مشکل ہو جائے گا دہشتگردی پر کابو پانا بہت شکریہ راجہ کمرور اسلام صاحب آپ تشریف لے آئے بہت شکریہ سید حسن مرتضی صاحب آپ نے وقت نکالا جناب نئی مہدر پنجوہتا صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ناظرین اجازت دیجئے خدا حافظ